سلیشیا کی ڈرگ پکچر سلیشیا اتفاق سے آج بھی میرے پاس ایک بچی ایسی آئی جو سلیشیا کی پیشنٹ تھی اور اس کی ڈرگ پکچر بھی جو میں بتانے لگا ہوں سے بہت زیادہ میچ کر رہی تھی وہ یہ اور جو میں نے یہ سٹڈی میں پڑھا وہ بچی چلی گئی اس کے بعد میں نے جب سٹڈی کی تو دیکھا تو اس کی ڈرگ پکچر میں یہ چیز آئی کچھ پہلے بھی علم تھا اور بچی کے علامات بھی کافی سلیشیا سے میچ کی اور میں نے اسے سلیشیا ہی دی ڈرگ پکچر میں جب ہمارے پاس سلیشیا کا پیشنٹ آئے گا تو سب سے پہلے وہ خوف زدہ ہوگا اس کے چہرے سے خوف تاری ہوگا چہرہ زرد ہوگا تھوڑی سی طبیعت بے چین کنفیوز اور وہ خود نہیں آیا جیسے اسے لایا گیا ہے اس کے ساتھ کوئی ہوگا اگر بچہ ہوگا تو ماں ساتھ ہوگی اگر کوئی بڑا ہوگا تو اس کے ساتھ کوئی آئے گا اور اس کا رویہ کوئی سخت نہیں ہوگا نرمی والا رویہ ہوگا لیکن وہ خود سے نہیں بولے گا اس کا دل یہی ہوگا کہ مجھے کوئی نہ بلائے مجھے بات نہ کرنی پڑے ڈاکٹر سے ڈاکٹر کی بات کا جواب مجھے نہ دینا پڑے اور اس کے ساتھ جو آیا ہے وہی باتیں کرے گا اس کے متعلق بتائے گا سر سے لے کر پاؤں تک بیمار ہے جی بہت سخت بیمار ہے یہ ہے وہ ہے باقی اس کی مقصود علامات آگے ذکر کروں گا مزاج بھی لیکن اس کی جو ڈرک پکچر ہے وہ یہی کہ مریض خود سے نہیں بولنا چاہے گا اور نہ ہی وہ ایسے ہی ہے کہ جیسے اسے کھینچ کر لیا گیا ہے یعنی کہ وہ نہیں آنا چاہتا تھا اور اسے پھر بھی لیا گیا ہے اور لانے والا اس کے متعلق بتا رہا ہے کہ یہ بہت سخت بیمار ہے اور پھر جب ہم اس سے پوچھیں گے تو شروع میں تو کنفیوز ہوگا لیکن پھر آہستہ آہستہ وہ آپ کے ساتھ معنوس ہو جائے گا پھر آپ کے تھوڑی بہت بات کا جواب بھی دے گا لیکن بہت کم تو ایسے رویہ ہوتا ہے جب ہمارے کلینک میں سلیشیا کا کوئی پیشنٹ آتا ہے بچہ آتا ہے جوان آتا ہے یعنی تھوڑا کنفیوز ہوتا ہے اور وہ بولنا نہیں چاہتا خود سے نہیں آتا اور ایک اور بڑی خاصیز یہ بھی ہم بظاہر دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے ناخنوں پر سفید نشان ہوں گے یہ سلیشیا کے ناخنوں پر سفید نشان سامنے ہوتے ہیں تو یہ بھی ہم دیکھیں سلیشیا کا مزاج سلیشیا کا جسمانی مزاج سرد مزاج ہے جسمانی تو یعنی اسے گرمی پسند ہے اور اس کے اندر ٹھنڈک ہوتی ہے اور جو اس کا ذہنی مزاج ہے وہ بہت پیارا ہے بہت ہی پیارا یعنی بہت نرم مزاج نرم دل خوشتبہ انسان اور شرمیلے انسان جن کو دیکھ کر ہم کہتے ہیں کہ یہ کیا نائس پرسنیلٹی ہے یعنی بہت ہی اچھے اپنی بات منواس سکتے ہوں لیکن پھر بھی دوسروں پر جبر نہیں کرتے ظلم نہیں کرتے جارہیت نہیں اپناتے سختی نہیں کرتے کسی پر بھی نرمی اختیار کرتے ہیں ہر بات میں ہر کام میں اپنے ملازمین کے ساتھ بھی اپنے بڑوں کے ساتھ بھی اپنے کلیک کے ساتھ بھی ہر جگہ پر اگر کوئی نے نقصان بھی پنچائے تو اس کے ساتھ کوئی کچھ غلط نہیں کرتے یعنی سخت نہیں ہوتے حق پر ہونے کے باوجود اپنے حق کو پیچھے کر دیتے ہیں دوسروں کی باتوں کو دوسروں کے لئے اپنا حق چھوڑ دیتے ہیں اعلیٰ ذرف انسان جیسے میں نے اوپر بیان کیا اعلیٰ ذرف انسان ہوتے ہیں یہ بے صبری نہیں ہوتے یہ کسی سے شکایت نہیں کرتے بہت نرم و نازک ذہین انسان اپنی غلطیوں کو تسلیم کرنے والے اپنا حق چھوڑنے والے کمال کی پرسنیلٹی ہے اکثر ہم یہ ایسے لوگ دیکھتے ہیں اور بڑا خوشی ہوتی ہے ایسے لوگوں کو دیکھ کر یہ ایسے لوگ اکثر سلیشیا ہوتے ہیں سلیشیا کی خاص علامات سلیشیا جسم میں کہیں بھی پیپ ہو آنکھ میں ناکھ میں کانھ میں چہرے پر سر پر جسم کے کسی بھی حصے میں تو اس پیپ کو بہر نکالنے کے لیے کام آتی ہے وہاں پر ہم سلیشیا دیں گے اس کا مزید آگے میں ذکر کرتا ہوں کلینیکل پریکٹس میں کیسے کیا کرنا ہے مخصوص جو علامات ہیں وہ سر کا پسینہ ہے سلیشیا کو سر میں پسینہ بہت زیادہ آتا ہے سوتے ہی سر میں پسینہ ناشیر ہو جاتا ہے لیٹتے ہی اور اس کو گرم کپڑے سے لپیٹ رکھنے سے سکون ملتا ہے اور پاؤں میں بہت زیادہ بدبودار پسینہ خصوصا جرابیں پہننے سے اور پاؤں میں پسینہ بہت زیادہ بدبودار اور پاؤں کے انگلیوں کے درمیان جگہ جو ہے وہ کچھی ہو جاتی ہے سفید ہو جاتی ہے گل جاتی ہے اور سلیشیا کے جو بچے ہیں بچہ سلیشیا کے پہچاننا بہت آسان ایسا بچہ جس کا سر بڑا ہو سر بڑا ہو تالو کھلا ہو اور پیٹ بہت زیادہ بڑا ہو اور باقی سارا جسم کمزور ہو پتلا ہو یعنی تالو کی ہڈی وہ ابھی تک نہ ملی ہو اور سر پر پسینہ آ رہا ہو بچے کے سر پر پسینہ آ رہا ہو اور سر بڑا ہو پیٹ بڑا ہو اور باقی جسم پتلا ہو تو ایسے بچے سلیشیا ہوتے ہیں سلیشیا سے وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں نئے چاند پر اس کی علامات جیسے ہی نیا چاند پیدا ہوتا ہے اس کی علامات بڑھ جاتی ہیں ریشا وغیرہ جو بھی اس کی تکلیفات ہیں وہ بڑھ جاتی ہیں علامات ہیں قبض ایسی قبض جہاں مقت کے پٹھے کام نہ کریں ناخنوں پر سفید داغ ہوں اور اس کی پیٹ کی میدہ کی جو مخصوص علامات ہیں وہ نمک اور گوشت اور دودھ ناپسند دودھ سے اس کو دودھ اور چکنائی سے حضم نہیں ہوتی اور انڈوں کا شکین ہوتا ہے کلکریا کارب کی طرح اور نمک گوشت دودھ بلکل ناپسند باقی آپ جانتے ہیں کہ مٹیریا میڈیکاز میں علامات بہت ساری لکھی ہوئی ہیں میں مخصوص چیزیں جو پک کرنے والی چیزیں ہوتی ہیں جو مریض ہمیں آ کر بتاتے ہیں جو ہمیں پوچھنے والی چیزیں ہیں یہ کچھ مخصوص چیزیں بتانے کا عادی ہوں باقی مٹیریا پڑھانا میرا مقصد نہیں میں دوستوں کے لیے یہ بات کر رہا ہوں کیونکہ علامات تو بہت ساری ہیں ہزاروں کی تعداد میں ایک دوا کی علامات ہوتی ہیں تو میں صرف مخصوص مخصوص چیزیں بتاتا ہوں باقی علامات تو سب کو یاد ہیں سب کو پتا ہے کتابوں میں سب لکھی ہوئی ہیں لیکن یہ نہیں پتا ہوتا کہ کون سی علامت جو ہے وہ زیادہ خاص ہے تو خاص خاص چیزیں چند بتا دیتا ہے سلیشیا کی کلینیکل پریکٹس سلیشیا کرتی کیا ہے جب جسمانی طاقت کی کمی آتی ہے تو ریشوں کے اندر جسم کے اندر جو ریشے ہیں ہمارے ان کے اندر اتنی کمزوری ہو جاتی ہے کہ وہ جسم کے اندر گند کو باہر نہیں نکال سکتے تو سلیشیا کیا کرتی ہے ریشوں کو طاقت دیتی ہے جب ریشوں کو طاقت ملتی ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ جوائنٹ ان کا جو جنکشن ہے وہ مضبوط ہوتا ہے وہ ملتے ہیں تو وہ اپنے اندر جو موجود گند ہوتا ہے اس کو باہر نکال دیتے ہیں یعنی سلیشیا جس طرح میں نے اوپر بتایا کہ سلیشیا جسم سے پیپ ریشے کو باہر نکالتی ہے یہ سکس ایکس میں اور یہاں تھرٹی پاور میں جسم کے اندر کہیں بھی گند ہو یہاں تک کہ اگر کوئی ٹیکے کی جو سرنج ہے کوئی لوہے کی چیز کوئی بھی چیز جسم کی جو غیر انسانی چیز ہے وہ جسم کے اندر داخل ہو جائے یہ اس کو بھی باہر نکال دیتی ہے سوئی چپ جائے وہ جسم کے اندر چلی جائے اس کو باہر نکال دیتی ہے اور جسم کے اندر اور بھی جو بننے والے ریشے ہیں مثال ہے پیپ ریشا یا رسولیاں یہاں تک کہ گردے کی پتھری کے لیے بھی بہترین دوا ہے ٹیکہ لگنے کے بعد ویکسین لگنے کے بعد اگر پیپ ریشا پڑ جائے وہاں پر بہترین ہیں نیچاند میں ہونے والی بیماریاں وہاں پر بہترین ہیں سلیشیا کوئی تھوڑا سا احتیاط کے ساتھ بھی دیجئے گا کیونکہ جہاں یہ ریشوں کو باہر نکالتی ہے وہاں یہ خاندانی طور پر جسم کے اندر دبی ہوئی بیماریوں کو بھی باہر نکال سکتی ہے لہٰذا جن لوگوں کے اندر دمہ ٹی بی کے اثرات ہیں یا کینسر کی ہسٹری ہے ایسے لوگوں کو پانچ دوائیں جن میں سرے فیرس ٹیوبر کلینم بیسیلینم سلفر فاس فورس اور سلیشیا اور سرینم چھے دوائیں یہ ساروں کا اصل سب کا اصل یہ باہر نکالتی ہیں جسم سے گند باہر نکالتی ہیں ان میں سلیشیا جو ہے وہ سب سے زیادہ پاورفل ہے گند باہر نکالنے میں تو یہ نہ ہو کہ وہ دبی ہوئی بیماریوں کو بھی باہر نکالے لہٰذا ہسٹری دیکھ کر اس کو استعمال کیجئے گا اور سلیشیا کی اکثر علامات جو ہیں ان کی وجہ لوگ یہاں سردی میں نہانے کے بعد پیدا ہوتی ہیں اور سلیشیا میں اور سرینم میں لوگ اکثر امتزاج کرنا مشکل ہو جاتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ سرینم میں یہ لوگ خیال نہیں کرتے اکثر ڈاکٹر حضرات خیال نہیں کرتے کہ سرینم میں بدبو بہت زیادہ ہے اور پورے جسم کی بدبو ہے صرف پاؤں کی یا سر کی نہیں سر میں صرف پسینہ ہے بدبو نہیں تھوڑا سا بدبودار پسینہ ہوتا ہے لیکن سلیشیا کے اندر تھوڑا سا بدبودار پسینہ ہے لیکن سرینم تو بدبو کا ڈرام ہے اور بہت زیادہ بدبو ہے جہاں پر سرینم بہت زیادہ بدبو ملے اور گندہ ملے وہاں پر سرینم دیں لیکن کچھ لوگ میازمیٹک کے طور پر بھی وہ دیکھتے ہیں جی بدبو ہے پاؤں میں یہاں پسینہ ہے تو وہ سرینم دے دیتے ہیں سردی لگ رہی ہے تو سلیشیا کی جگہ سرینم دے دیتے ہیں سرینم کی وان ایم یا ہائی پٹنسی کے سی ایم کے خوراک دینے کے بعد پھر سلیشیا چھوٹی پٹنسی میں شروع کر دیتے ہیں یہ کیس خراب کرنے والی بات ہے اس طرح کے معاملات جو ہیں تو یہ ہے یعنی جسم سے گند باہر نکالنا تھرٹی چھے ایکس میں جسم سے گند باہر نکالتی ہے اور وان ایم میں یا ٹو ہنڈرڈ میں یا سی ایم میں یہ اندر ہی اندر وان ایم سی ایم میں بھی گند باہر نکالتی ہے لیکن وہ وہاں پر ریشیا پیدا نہیں کرتی وہاں پر ویسے بھی صفائی کر دیتی ہے یعنی خوشک کر دیتی ہے ریشوں کو ریشے کو پیپ کو اندر ہی اندر ختم کر دیتی ہے لیکن تھرٹی ٹو ہنڈرڈ میں وہاں پر پھنسی پوڑے کی شکل میں وہ باہر نکالتی ہے سلیشیا کے بیان کرتا ہوں سب سے پہلے تو اپنا کیس بیان کروں گا کہ مجھے چوڑ لگ گئی بائٹ پر تو ایک مہینہ میں گھر پر رہا سویلنگ بھی بہت ہو جاتی تھی ریشیا بھی پڑا ہوا تھا کریک بھی آیا ہوا تھا ہڈی میں تو میں آرنیکا اور ہائپیریکم اور روٹا اور سم فائٹم وغیرہ یوز کرتا رہا لیکن میں نے ریشے کے لیے سلیشیا یوز نہیں کی کیونکہ میرا تعلق جو ہے جس خاندان سے ہے وہاں پر دمہ ٹی بی کے اثرات تھے تو میں نے سلیشیا زندگی میں کبھی نہیں یوز کی کہ یہ یوز نہیں کرنی کہیں میری جو ہے وہ بیماری کو باہر نہ نکال دے تو مہینہ ہو گیا مہینے بعد میں سٹل وہیں پر ہوں جہاں پہلے دن تھا میرا پاؤں وہیں پر ہے یعنی زخم بھی اتنی ہے اور درد بھی اور سویلنگ بھی اتنی ہے اللہ بھالا کرے میرے ایک دوست ہیں ڈاکٹر روح صاحب تو وہ میرے پاس آئے انہوں نے کہا ڈاکٹر صاحب آپ کا پاؤں میں نے کہا وہیں پر ہے تو انہوں نے کہا ڈاکٹر صاحب آپ کے کہنے پر ہم سلیشیا دیتے ہیں تو آپ نے صرف خود کیوں نہیں یوز کی یار وان نیمیں یوز کریں آپ حمد کریں میں نے کہا میرے یہ مسئلہ نہ کر دے اس نے کہا کوئی بات نہیں یہ تو ٹھیک ہوگا نا آپ کریں یوز میں چونکہ بات کو چھپاتا نہیں ڈاکٹر روح صاحب کہ میں احسان مند ہوں انہوں نے مجھے حوصلہ دلایا میں نے سلیشیا یوز کرنے کا دل نہیں تھا زندگی میں کبھی نہیں یوز کی تھی تو میں نے وان نیم کی ایک خوراک لی یقین جانے میری ایک پورا مہینہ ایڈی زمین پر نہیں لگی تھی جس دن میں نے سلیشیا وان نیم کی ایک خوراک یوز کی دو کترے زبان پر ڈالے اگلے دن جب میں صبح اٹھا تو میری ایڈی زمین پر لگ گئی میرے جو پنڈلی کا کھچاؤ تھا پاؤں کی سویلنگ تھی وہ بہت کم اور اگلے دن میں نے پورا دن کلیننگ پر ورکنگ کی سٹور پر ورکنگ کی اور میرا پاؤں لٹکا کر پاؤں رکھا رہا اور میرے پاؤں کو اتنی سویلنگ نہیں ہوئی اور تیسرے دن میرا پاؤں جو تھا وہ ایسے تھا جیسے مجھے چوٹ لگی ہی نہیں یعنی وہ پاؤں جو ایڈی جو پورا مہینہ ایڈی زمین پر نہیں لگی تھی اور مجھے لوگ کہتے تھے آپ سٹک کے ساتھ چلا کریں مجھے لوگ کہتے تھے کہ آپ وہ پکڑ لیں وہ چیز جو آگے دونوں ہاتھوں سے پکڑتے ہیں وہ ہوتی ہے جو چلنے کے لیے مذہور لوگوں کے یا چوٹ والے لوگوں کے لوگ کہتے تھے کہ آپ اس طرح اس سے چلیا کریں آپ سے کچھ نہیں ہوگا آپ تو بڑی سالوں کی طرف چلے گئے لیکن سلیشیا نے ایسے اندر سے زخم کو ٹھیک کیا کہ میں تیسرے دن میں ایسے چال رہا تھا جیسے مجھے چوٹ لگی ہی نہیں اور جو اوپر زخم تھا جو ایک مہینے میں بلکل پہلے دن کی طرح ہرا ہی ہرا تھا وہ اسی طرح اتنا ہی زخم تھا وہ صرف پانچ چھے دنوں میں بلکل زخم ختم ہو گیا یہ میرا اپنا کیس ایک اور پیشنٹ کا کیس بیان کرتا ہوں ایک میرے پاس پیشنٹ آئی جس کے مسوڑے کے بزہ سامنے مسوڑے کے اوپر رسولی تھی سامنے والے جو بڑے دانت ہوتے ہیں وہاں مسوڑے کے اوپر رسولی تھی اور وہ جیسے وہ کوڈی ہوتی ہے نا کوڈی یعنی اتنی بڑی رسولی تھی موٹی تھی بنتے کی طرح وہ کوڈی کی طرح وہ پھیلی ہوئی تھی لمبائی شیب میں مسوڑے میں اس بی بی نے مجھے بتایا جی یہ ڈاکٹ ساب رسولی ہے بہت علاج کروایا آپریشن ڈاکٹر بتاتی ہیں اس کا غیاب کے پاس آل میں نے کہا جی ہے الحمدللہ دیتے ہیں آپ کو دوائی میں نے سلیشیا دے دی سلیشیا ٹو ہنڈر میں دی ایک ہفتے بعد جب وہ آئی تو وہ دال کے دانے جتنی وہ رسولی رہ گئی تھی اور میں نے اسے کہا تھا کہ آپ کو دو ماہ علاج کروانا پڑے گا بی بی آئی بی بی نے کہا ڈاکٹ ساب آپ کی ایک ہفتے کی دوا سے وہ رسولی ختم ہوگی آپ نے کہا تھا دو ماہ کی دوا یا آپ مجھے ایک ہفتے کے اور دیں میں تو بالکل ٹھیک ہو جاؤں گی میں بھی حران رہ گیا میرے ایک دوست ہیں ان کو پاؤں میں بدبودار پسینہ کا مسئلہ تھا تو ڈاکٹ ساب جی پاؤں میں بدبودار پسینہ ہے اور بہت زیادہ مسئلہ رہتا ہے تو میں نے ان کو سلیشیا ٹو ہنڈر میں دی پاؤں کی بدبود بالکل جاتی رہی اس کے علاوہ میرے ایک دوست ہیں ڈاکٹر رزوان سیفی صاحب گولیانا میں وہ پریکٹس کرتے ہیں کھاریاں کے قریب تو وہ بتاتے ہیں کہ ان کے پاس ایک مریضہ آئی مریضہ کہ جس کی ٹانگ میں اتنا ریشہ پڑا ہوا تھا کہ ڈاکٹر کہتے تھے ٹانگ کٹوانی پڑے گی تو ان کو پتا چلا کہ یہ ہمیپیتھک ہیں تو وہ چلے آئے خیر ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ میں نے اسے سلیشیا تھرٹی دی کہ اس کا پہلے تھوڑا سا مزید ریشہ باہر نکلے اس کے بعد واننا ہم دوں گا لیکن سلیشیا تھرٹی نے ہی اس کی ٹانگ کے اندر جتنا ریشہ تھا نکال دیا اور مزید بننے سے بھی روک دیا اور اس کی ٹانگ ایک ہفتے میں بلکل خوشک ہو گئی اور وہ بلکل ٹھیک ہو گئی ٹانگ کٹوانی نہیں پڑی اس کے علاوہ میرے ادھر ایک پیشنٹ ہیں میرے دوست ہیں بزار کے اندر کاشی بھائی ان کی میسز کو بازو فریکچر ہو گیا اور بازو میں ریشہ پڑ گیا اب چار ماہ ہو گئے ہیں اس بی بی نے بازو جو ہے وہ سینے سے نہیں نیچے کیا یعنی کہ وہ بلکل سٹیل بندہ ہوا ہے روٹی نہیں پکی گھر میں کچھ بھی کوئی کام نہیں وہ دائیں بازو سے کر سکی وہ اب پریشن کروا لیا پلیٹیں ڈلوا لیا ڈاکٹروں نے کہا لیا اب یہ گل گئی ہے ہڈی اندر سے گل رہی ہے اور پلیٹیں خراب ہو گئی ہیں دوبارہ سے آپ کو یہ پریشن کروانا پڑے گا دوبارہ سے نہیں پلیٹیں ڈلوانا ہی پڑے گی ریشہ ہی نکل رہا ہے بس وہ ایک دن بڑا پریشان میرے پاس آ گیا میں نے مدر تنکچر سن فائٹم بھی دیا اور نکا بھی دی لیکن سلیشیا وان ایم یوز شروع کروا دی آپ احران ہوں گے الحمدللہ صرف دو سے تین ہفتوں کے بعد اس بی بی نے گھر میں روٹین پکانا شروع کر دی اور اس کا بازو بلکل ٹھیک ہو گیا اور وہ پی پریشا بھی ختم ہو گیا اور وہ الوپیتک ڈاکٹر حران تھے کہ جو ہم کہہ رہے تھے کہ یہ دوبارہ سے پریشن ہوگا اور ریشہ بعد نکالنا پڑے گا یہ تو کیسے ٹھیک ہو گئی اور یہ ایک پیشنٹ نہیں اس طرح کے ایک راول پینی میں پیشنٹ تھا یہ یہاں اس پیشنٹ نے پھر اور کئی پیشنٹ بیجے جو فریکچر والے تھے جن کے ریشے پڑھ رہے چکے تھے اور ریشے ختم نہیں ہو رہے تھے ریڈ کی ہڈی کا ریشہ ہے ٹانگ کی ہڈی کا ریشہ ہے کتنوں کو میں نے یہ دوبار دی اور ان کے جو وہ جو ریشہ پڑے ہوئے تھے وہ پلٹیں ڈلی ہوئی تھیں اور کسی کے کہیں پر کسی کے کہیں پر وہ الحمدللہ سارے ہی الحمدلللہ ٹھیک ہوئے ہیں سلیشیہ وان نیم کی ان کو میں یہ میڈسن دیتا رہا ہوں اور الحمدلللہ وہ سب کامیاب کیسز ہیں